بسم اللہ و احمان و احیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں انشاءاللہ ازیز آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شب برات کا خاص عمل ہے بہت آسان عمل ہے یہ عمل آپ نے چاول کے ساتھ دانوں پر اللہ کا اسم پڑھ کر دم کرنا ہے جس کو کرنے سے پورا سال آپ کے گھر میں برکت رہے گی اور گہ بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اس عمل کو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور ہر سال کرتے بھی ہوں گے بہرحال یہ عمل بزرگان دین سے ثابت ہے اور بہت ہی مستند ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شب برات بابر کا درات ہے اس رات کو جو بھی دعا مانگی جائے جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی آج کی رات دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی آج کی رات رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی آج کی رات اولاد مانگنے والا اس کو اولاد سے نوازوں اور یہ سلسلہ فجر کی نماز تک جاری رہتا ہے شب برات کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے سامین یہ عمل جیسا کہ بتایا ہے کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے اس عمل کے لیے آپ کا وضوح ہونا لازمی ہے اور آپ شب برات کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ عمل کوئی بھی مرد و خواتین میں سے کر سکتا ہے یہ خاص طور پر گہبی طریقے سے روزی میں اضافہ کرنے کا عمل ہے جو ہمارے تک بزرگانے دین سے پہنچا ہے آپ نے چاول کے ساتھ دانے لے لینے ہیں چاول کا ایک دانہ آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اس پر پہلے گیارہ بار درود شیف پڑھ لینا ہے درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ اللہ کا اسم مبارک یا رضا کو پڑھنا ہے پھر گیارہ بار درود شیف پڑھ کر آپ نے اس چاول کے دانے پر جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا اس پر پھونک دینا ہے اسی طرح باقی چھ دانوں پر بھی آپ نے علیدہ علیدہ سے پہلے گیارہ بار درود شیف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے گیارہ بار درود پڑھ کر ہر دانے پر علیدہ علیدہ سے پھونک دینا ہے یاد رکھیں ہر دانے کے لیے آپ نے یہ عمل الگ کرنا ہے یعنی کہ پہلے گیارہ بار درود پڑھ کر ستر بار اللہ کا اسم آزم یعنی یا رضا کو اور پھر گیارہ برد رود پڑھ کر آپ نے اس چاول کے دانے پر پھونک دینا ہے عمل کرنے کے بعد آپ ان چاول کے دانوں کو کسی پاک جگہ رکھ لیں چاہے تو پیسوں والی جگہ رکھ لیں یا یہ عمل آپ اپنی دکان کے لیے کر رہے ہیں تو دکان میں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روزی میں گیابی طریقے سے حیران کو نازافہ ہوگا آہر پہ آپ سے اعتماد سے ہمارے وظائف کملیات کو اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو